کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ایمکیم اور پی پی کے درمیان جھگڑے کا واقعہ ایمکیم نے کارکن کی حلاقت کی گل بہار تھانے میں ایف آئی آر درش کرا دی بات کریں گے رافعہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے رافعہ اس مطالعے جب ایک بودشتہ روز ناظم آباد میں جو ایمکیم اور پی 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 کے درمیان تصادم میں کارکن متنگے کارکن احمد فراس کی علاقہ دیتی اس کے بعد ایمکیم پاکستان نے اس کے خلاف گل بہار تھانے میں ایف آئی آر درش کرا دیتی ہے ایف آئی آر این اے ٹو پورٹی نائن کے نامزد امیدوار ایمکیم کے احمد سلیم سٹی کی مضیعت میں درش کرا دیتی ہے جبکہ ایف آئی آر میں قتل، دہشت زردی اور بلوے سمیت مختلف دفاعات کو شامل کیا گیا ہے ایف آئی آر میں پیپل فارٹی کے این اے ٹو پورٹی نائن سے امیدوار عبدالوحید پی ایس ایک سو اٹھائیس کے امیدوار عبدالوحید سمیت راو سعید، رانا بکار، بابو سعید سمیت آٹھ افراد کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ ایمکیم کی جانت سے پچھے سے تیس ناملوم افراد کو بھی مقدمے میں نامزد کیا ہے ایمکیم کے جو نامزد امیدوار سلیم سٹی کی جن کی مضیعت میں یہ فائی آر درش کرا ہی ہے انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ گزشتہ روز اینکیم نازمباد کے آفس میں اپنی ساتھی سرگرمیاں کر رہی تھی دوران رات دہائی بجے جو ہے وہ شہر پسل آنا پر آئے ہیں انہوں نے دور پور کیا ہے اور فائرنگ کیے جس کے بعد آتی مقدمہ درش کیا گیا ہے اور پولیس پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس میں کہ ملزمان کے خلاف کاروائی کی جائے تھی شکریہ رافے